اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو فیزیشن آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج کا ٹاپک اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اب جبکہ اللہ کے فضل سے رحم سے اور کرم سے ہمارے ملک عزیز پاکستان میں کرونا وائرس کی ڈیجیز کوویڈ نائنٹین جو ہے اس کا حملہ کم سے کم ہو چکا ہے تو اس صورت میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ دو تین انتہائی اہم باتوں کی جانب آپ کی توجہ مبزول کراؤں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس کی ڈیجیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کم ضرور ہوا ہے احتیاطی تدابیر کے نتیجے میں لیکن یہ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ چونکہ ایک اپیڈیمک بیماری ہے جو کہ پینڈیمک صورت اختیار کر گئی ہے تمام دنیا میں پھیل گئی ہے تو یہ کسی وقت بھی سر اٹھا سکتی ہے مثال کے طور پر یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں اس بیماری کی دوسری دوسری لہر بڑی تیزی کے ساتھ بڑا باؤنس ہوا ہے اس کا ابھی پیچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کل پر سن کے ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں ریکارڈ جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں ایک دن میں نوے ہزار کیسز ڈائیگنوز ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیزیز پاکستان میں کم ضرور ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی لہٰذا اب اس مرحلے میں ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے دو تین باتوں کا خیال کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ دیکھئے اللہ اللہ کر کے اب ایک آدھ ہفتے میں پاکستان بھر کے سکول کالیجز یونیورسٹریز جتنے انسٹیچوشنز ہیں ایڈوکیشنل انسٹیچوٹس ہیں وہ مرحلہ وار کھول دیے جائیں گے تو اس صورت میں ایک مرتبہ پھر یہ ڈیزیز پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دو تین احتیاطی تدابیر ذہن میں رکھئے نمبر ون ایک یہ کہ گھر سے جب بھی نکلے رش کی جگہ پر جائیں خصوصاً طالبلم حضرات طلبہ حضرات طالبات وہ ماسک ضرور لگیں دوسرا یہ احتیاط کریں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے سے گریز کریں سر ہلائیں مسکرائیں ویونگ کریں لیکن ہاتھ ملانے سے جتنا ہو سکتا ہے گریز کریں کیونکہ اس سے یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹنس سماجی فاصلوں کا خیال کریں ٹھیک ہے اسکول کالیج یونیورسٹریز اب جانا ہوگا لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ بہت زیادہ گیدرنگ میں ایک جگہ جمع نہ ہوں فاصلہ اختیار رکھیں کم از کم تین سے چھے فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوشل گیدرنگز ہیں برث ڈیز پارٹیز ہیں مثال کے طور پر کوئی شادی ہے خوشی ہے غمی ہے تو اس میں جتنا فاصلہ قائم رکھ سکے اتنا زیادہ بہتر ہے طلباء و طالبات کے لیے خصوصی طور پر بچوں کے لیے جو سکول لیول گوئنگ کے بچے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنا ایک ٹائم پیریر سمجھ لیں کہ ہر پینتالیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اس وقت خصوصاً جس وقت وہ اپنے انسٹیٹیوٹس میں ہوں سکولوں میں ہوں کالیجوں میں ہوں یونیورسٹریز میں ہوں تو انشاءاللہ و تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس سے پھر یہ کرونا کا پھیلاؤ اتنا نہیں رہ سکتا جتنا کہ ان احتیاطی تدبیر کے بغیر یہ پھیلاؤ ہو سکتا ہے تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں گے ایک مرتبہ پھر میں دورائے دیتا ہوں کہ کرونا وائرس ڈیزیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی کم ضرور ہوئی ہے لہٰذا اس کو ختم کرنے میں مزید احتیاطی تدبیر اپنائیں اور یہ احتیاطی تدبیر اسکول کھلنے کے بعد کم از کم پندرہ روز تک ضرور اپنائیں کیونکہ پندرہ روز اس ڈیزیز کا انکیوبیشن پیریڈ ہے اگر کسی کو لگ جائے تو یہ کیس سامنے آ جاتا ہے انشاءاللہ پھر پندرہ روز کے بعد آہستہ آہستہ یہ احتیاطی تدبیر مزید محدود کی جا سکتی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو اس ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ یہ اہم اور مفید معلومات آپ کے دوسرے احباب تک بھی پہنچ سکے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ